بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجینئر ڈیزائنگ فارمش کے پلیٹ فارم سے تو دوستو آج یہ ایک میرے دوست ہے انہوں نے مجھے یہ ایک ایریا اپنا بھیجا گیا کہ مجھے کہا گیا گیا کہ آپ مجھے لینڈ ایریا کر پلیٹ کر دے i want to take a residential plot whose sizes is given below with dimensions sketch and its area within and please recheck the area again thanks to یہ انہوں نے مجھے کہا گا کہ اس کی dimensions وغیرہ یہ اس کے plots ہیں تو یہ انہوں نے اس کی dimensions وغیرہ دیں یہ جس کا ان کو ایریا یہ بتائے گیا گا اور اس کے مجھے یہ بتائے گیا ہے تو یہ اس کو آیا ہوں چیک کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کا ایریہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے پلات لینا ہے آپ نے بھی جو پلات لینا یا سیل کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کی ایکوریسی کے ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے جو ایریہ کے اپڈویٹ کرنے تو اس کے ساتھ سے ہم دیکھیں گے دوسروں نے پہلی دیمیشن ہمارے پاس یہ دیوی ہے دوسری دیمیشن یہ ہے گی تیسری یہ ہے گی جو تھی یہ ہے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں ڈیمیشن ان کی ایل 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 ہیں تو یہ ریکٹینگلر اور سکیئر میں نہیں آ رہی ہے تقریبا ٹرپوزیڈ شیپ کے اندر یہ چیزہ آ رہی ہے تو اس کا ایریہ ہم نے اسی فارمولے کے تحت نکالیں گے اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچہ سیوینٹی اپرنس کا سیوینٹی نائن پائنٹ ٹو سیوینٹی نائن فورٹ ٹو اینچ ہے اور اس طرح سکسی فائی فیٹ ہے اور اس طرح سکسی تری فیٹ ہے تو یہ اس کے ایریہ جو ہم نکالیں گے اس کا ایریہ نکالنے کے لیے اس کے م Oxford Farmula ہیں تو ہم اس فارمولے کو یوز کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ اس کے ایریہ نکالنے کے لیے ہمیں ان کی ڈیگنیلز کی ضرور پڑتی ہے یہ ڈائیگنلز یہ آپ نے ادھر سے پیمائش کی ٹپ کرنی تھی تو یہ ساتھ آپ کو یہ ڈائیگنلز لازمی اس کے پیمائش کرنے ہوتے ہیں جب یہ آپ کے پاس علیہدہ علیہدہ سائٹ ساری ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے ڈائیگنلز مجھے دے دیں انہوں نے کہا بھئی اس کے اوپر تو وہی مکان بنا ہوا سارا اس کے ڈائیگنل میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں یہ اوٹر ڈیمیشنز ہے اس کے اوپر آپ ہمیں ایریا نکال کے دیں تو اگر آپ کو خالی پلات ہے آپ اس کی مجھرمیٹ کر رہے ہیں پھر تو آپ اس کا ڈائیگنلز ادھر سے لے لیں لازمی آپ اس کے اندر مینشنز کر رہے ہیں دونوں کے اندر یا جو ڈائیمیشنز آپ ادھر لے رہے ہیں تو ڈائیمیشنز کی آپ اس کے اندر مینشن کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس خالی پلات نہیں ہے اوپر کوئی مکان بنا ہوا ہے زیاری بات ہے کوئی پلازا بنا ہوا ہے کوئی چیز ہے تو آپ اس کا ڈائیگنلز مجھرمیٹ نہیں کر سکتے تو اس کی لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے میجرمنٹ کرنی ہے ان ڈیاغنلز کی اس کے ڈیاغنلز ایکس اور وائی جو اس کے ڈیاغنلز آ رہے ہیں اس کی پرمائش ہم کریں گے اس کی ڈیاغنلز نکالیں گے وہ ہم کیسے نکالیں گے آگے اس کا فارمولے کے مطالق میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا فارمولہ ہمارا سامنے لکھا ہوا ہے اے بی سی ڈی پوری رہے گا یہ ٹریکیزورڈ ریکٹانگلر ہے اس میں ایکس اور وائی کو ایک ویلیوز کو ہم معلوم کریں گے نیچے ادھر اے بی سی ڈی اور یہ نیچے اس کے ایکس اور وائی لینس کا دولوں فارمولے لکھے ہوئے تھے اس فارمولے کے لیے سب سے پہلے آپ میں اپنے سکیچ کے ساتھ سے اے میں پاس سیونٹی تھا بی میں پاس سیونٹی نائن پوائنٹ دو انچ تھا سی میں پاس سکسٹی فائی فیٹ تھا اور دی میں پاس سکسٹی تھری کے ساتھ سارتین انچ کا دی کی ویلیو تھی تو ان ساری ویلیوز کو آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کر دینا ہے اس کے سامنے اس کے بعد آپ نے یہ فارمولا یوز کرنا ہے اے ملٹی پلائیڈ بائی سکوئر منس بی ملٹی پلائیڈ بائی سکوئر اس کے بعد آپ نے منس کر دینا ہے اے ڈی اور اس کے ساتھ اسی طریقے سے بی اور سی تو اس فارمولے کو آپ نے چلانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اوپر اپنے ان جو فیٹس والی ویلیوز ہیں آپ کے پاس جو بھی ادھر values fit کے ساتھ inches والی آ رہی ہیں اس کو آپ نے ادھر سے place کرنا ہے یہ 79.2 inch تھا تو آپ نے 2 divided by 12 کر دیں گے تو یہ میں پاس 79.166 آ جائے گی اسی طرح 63 کے ساتھ 35 inch تھا تو آپ نے 3.5 inches divided by 12 کر دینا تو 63.291 کی value آ جائے گے تو آپ نے ان values کو اسی طریقے سے ساری change کر دینی ہے اور change کرنے کے بعد اس formula کو use کرنا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے پورا format ادھر بنا دیا ہے x under root آپ نے اسی طرح a b square کی values ادھر لکھنی ہے یہ سارے change وغیرہ لگا دینے اس کے بعد آپ نے اس کو calculator کی مدد سے calculate کر لینا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ a ہمارے پاس a کی value 70 multiplied by b b کی value 79.166 اس کا square ہے اس کے بعد minus ہے پھر b ہمارے پاس value اس کے بعد multiplied by a ہمارے پاس 70 اس کا square ہے پھر minus ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس a ہے اور a کے ساتھ multiplied by d کی value ہے اس کے بعد آج کا square ہے اس کے بعد پھر b اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے c square آپ نے ادھر لگا لکھتے ہیں میں لکھنے کے بعد اس کو آپ نے divided by کرنا ہے b minus a تو یہ مارے پاس b کی value ہے اس کے بعد آپ نے ادھر minus کا sign لگا دینا ہے اور اس کے بعد a کی value تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس format کو آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد calculator کے اوپر آکے اور آپ نے اس کی calculations کرنی ہے اب آپ اس کے ذریعے اس x value کے ذریعے اپنا یہ سارا اس کے triangle جتنے اٹراپیزور تھا ہمارا اس کی calculation کر سکتے ہیں نیچے دوسری لین لگانی ہو اس کا بھی یہ area آپ نکال سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کی لین نکال لی ہے تو ابھی ہم اس کا area calculate کریں گے area one area one کے لیے وہی طریقہ کا ہمارا جو formula use ہوتا ہے s1 s2 والا اس کو لگائیں گے اسی طرح آپ نے پہلا area اس کا سمال کا نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا دوسرا area ادھر سے نکال لینا ہے area کا formula ہے under root s bracket s minus a multiplied s minus b bracket start ہے پھر s minus c اور اس کا under root ہے تو یہ s جو ہے یہ ہمارا پاس کیا ہے یہ s کی value جو ہے ہمارا پاس s is equal to a plus b plus c تو a ہمارا یہ ہوئے گا b ہمارا یہ ہوئے گا اور c یہ ہوئے گا اس کے ساتھ ہم نے divided by two کر دینا ہے تو جو ہم divided by two کر گئے گے تو یہ ہمارا پاس s کی value آ جائے گی ادھر اور s کے ساتھ ہم نے یہ ساری اس formula کو ہم نے ادھر سے use کرنا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے ہم اپنا area a1 نے سمال کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس کی s کی value کو نکال لیا ہے تو s کی value کے لیے سب سے پہلے a 70 plus b 65 اور اس کے بعد plus c 106.95 تو اس کو divided by آپ نے two کے ساتھ کر دینا ہے ادھر کلک میٹر میں آپ کے سامنے رہ دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں ادھر سے 70 plus 65 plus 10 6.95 تو یہ ہمارے پاس divided by two کریں گے تو 120.975 یہ ہمارے پاس اس کا s آ جائے گا تو ابھی ہم نے اس s کو ہم ادھر لے آتے ہیں area main ادھر رکھتے ہیں تو area 1 ابھی ہم نے calculate کرنا ہے s کی value کے ساتھ تو s کی value آپ دیکھ رہے ہیں کہ s multiplied by آپ نے s کی value دوبارہ کرنی ہے اور minus 70 کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے multiply لگانا ہے پھر s کی value گزر سے آپ نے b کی value کے دل لگا دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے s کی value لے لینی ہے bracket اس کے بعد minus آپ نے c کی value کر دینا ہے اس کو آپ نے ادھر calculator پر آنا ہے under root لگانا ہے اور یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں لکھتا جا رہا ہوں آپ نے پہلے s کی value لگانی ہے multiply کرنا ہے اس کے بعد double bracket لگانی ہے اس کے بعد s کی value آپ نے اس کے بعد minus کر دینا 70 bracket close کر دینا ہے multiplied ہے پھر آپ نے bracket start کرنی ہے s کی value 120.1975 minus 65 اس کے بعد multiplied bracket start 120.975 minus آپ نے کر دینا ہے اس میں سے 106.95 bracket double close کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس equal to کرنا ہے تو یہ آپ کا area آ جائے گا 22 00.264 یہ ہمارا اس area کا پورا area آیا سارا یہ area one تھا اس کا area ہے تو یہ area آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے 00.264 جو بھی area آپ کے پاس آتا ہے اسی طریقے سے بھی area to calculate کرنا area to کے لیے same to same formula سب سے پہلے ہم نے اس در سے s calculate کرنا area to کے لیے s کے لیے وہ nine five اس کو آپ نے divided by two کر دینا ہے calculator کو میں open کر دیا ہے آپ نے اس طریقے سے دنوں value پر ویلی پلس کرنی ہے اور اس کے بعد دیوائی two کر دینا ہے two کریں گو تو 124.703 یہ ہماری س کی value آ جائے گی اس کے بعد آپ میں main area اس calculate کرنا آگیا تھا 63.291 یہ آپ نے در کر دینا ہے multiplied by آپ نے پھر s کی value لگانی ہے اور اس کے ساتھ جو x ہمارے پاس جو ہم نے پہلے calculate کیا تھا اس کی value کو لگا دینا ہے اس کے بعد calculator کو open کر لینا same to same under root لگانا ہے اور سب سے پہلے 0.29 آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد یہ 124.703 اور اس کے بعد 109 جو ہمارے پاس x کی value آئی تھی 95 اس کو آپ نے دیسے کر دینا ہے اور اس equal to کر دینا ہے تو ہم پر second area 2488 point 208 scale fit اس area number 2 جو area تھا اس کا آگیا آپ نے اس کو لکھ دینا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے area one calculate کی ہے اس کے بعد ہم نے area two calculate کر لیا اب اس کا آپ نے جس طریقے سے جو بھی اس type کی جو بھی چیز ہوئے گی آپ پہلی ویلیو لکھنی ہے اس کے بعد 2488 point 208 اس کو لکھنے کے بعد is equal to کرنا ہے تو ہمارے پاس area آ جائے گا 4688 point 472 یہ جو area ہمارے پاس آیا یہ پورا total area اس کا آگیا ہے تو ابھی آپ نے اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے اس کو calculate کرنا تو اس میں صاحب سے اہم جو تھا اس کا diagonal calculate کرنا x اور y کوئی بھی آپ calculate کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کا area اس طریقے سے calculate سکتے ہیں جو بھی اس کی values آئیں گی آپ نے اس کو اس ہی طریقے سے calculate کرنا ہے تو یہ ایک بہت useful اور سمپل آیا تھا 49 82 0 73 تو ہمارے پاس آیا 46 88 472 تو یہ بہت زیادہ difference ہے گا آپ نے اس طریقے سے مجھے نہیں پتا کہ اس نے کس طریقے سے calculate کیا تھا تو آپ نے اس طریقے سے calculate کرنا نیس آپ دے سکتے ہیں 18 30 مرلہ ہے تو آپ نے اس کو divide کرنا 272 کے ساب سے تو ادھر میں divide کرتا ہوں تو ادھر آپ کے سامنے ادھر اس کا مرلہ آ جائے گا ہمارے پاس 17 23 اوپر تھا 18 30 تو یہ بہت زیادہ کا difference ہے آپ نے اس طریقے سے جو بھی آپ لینی ہے آپ نے اس طریقے سے لینی ہے پراپرٹی کی rates ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں تھوڑ تھوڑ چیزوں پر بہت زیادہ difference آتا ہے تو اب آپ کو یہ سارا طریقہ سمجھ آجیے ہوگا تو یہ آپ کے پاس جو مرپاس area اوپر جا رہا تھا یہ سارا area غلط ہے گا یہ area اور مرلہ ٹھیک نہیں یہ نیچے آپ نے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے کلکلوشن کی ہے آپ نے اسی طریقے سے جس کی dimension سب کی الاد الاد ہوئیں گی تو وہ آپ نے کرنا ہے اور area one اور area two کے حساب سے آپ نے اس کا area نکال لینا ہے اور آگے مرلاز اور کلان وغیرہ جو نکالنا چاہتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے نکال لی میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے اللہ حافظ